ریوہ میں این اے چھتیس پر درشنارتیوں سے بھری بس کھڑی ڈمپر میں جاگوسی بس اترپدیش کے بنارس سے کرناٹو کے بینگلورو لوٹشوہی تھی ہائیوے میں بس چالکھ نے اوور ٹیک کیا لیکن نہیں نکل پایا ایسے میں ہائیوے کے کنارے کھڑے ڈمپر میں بس پیچھے سے جاگوس گئی اجسے کے بیچ چیک مکار بچ گئی درکھٹا کے سمائے اس میں انچاشت دھالو بس میں سبار تھے بارہ گھائل ہوئے ہیں دکھی حالت گمبیر ہے منگوان پولیس نے حادثے کے بعد کنٹرول روم کو سوچنا دی ہے اور اس سے آس پاس کے ایمبولینس بھی پہنچی پولیس نے اسطانی لوگوں کی مدد سے بس میں پس سے یادری کو باہر نکالا اور ریوہ شہر کے سنجے گاندی اسپتال میں پھرتی کر آیا کیا جہاں پر گھائلوں کا علاج ہو رہا ہے ہم سب آدمییں بھگوان کا درسن کرکو ہم سامی کا تین میں آج رات دین بجے کو آج ایکس دل ہو گیا اتر سے نو آدموں کا آسپٹمہ آسپٹل میں جائن کریا حادثوں کا سلسلہ لگاتار بڑھ ہی رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے لگ بھگ تین چار دن پہلے سیدھی میں پھر اور ایسے بیدھان سبح تھانہ چھتر انترگرد ابھی حال میں آج صبح ایک پھر بس حادثے کا سکار ہوئی حالاکہ ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی ہتا ہت نہیں ہوا لیکن لگ بھگ چالیس لوگوں کی گھائل ہونے کی خبر آ رہی ہے اور جب ایسی خبر ایسے حادثے ہو رہے ہیں لیکن وہاں پر جلہ پرساسن کیا کر رہا ہے آخر میں حادثے کا مکھ کارن کیا ہے حادثہ کہاں سے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے لگاتار جیسے ابھی مہنیا گھاٹی کے پاس جو بس پلٹی وہ ستنا میں مکھ منتری کا امید ساح کا کارکرم تھا سبری ماتا وہاں آدیباسی مہا سمیلن کیا گیا تھا اسی دوران وہاں سے بس آ رہی تھی اور ٹرک میں جا بھیڑی کہیں نے کہیں ڈرائیور کی بھی لاپرواہی ہو سکتی ہے اور جلہ پرساسن اگر بیبستہ نہیں ہوگی تو ایسے حادثے ہوتے رہیں گے لیکن جلہ پرساسن ابھی کس کہاں گہری نید میں سو رہا ہے کہ آخر میں حادثوں کا کارن کیوں نہیں پتا کیا جاتا مائک کے سامنے تو جرور آ کر کے بول دیا جاتا ہے کہ جانچ چل رہی لیکن وہاں جانچ نہیں پوری ہوتی بتا کر کے اور کورم پورتی کی جا رہی ہے ایمکے انیوج کے ساتھ سمباد داتا پردمنشکلا ریو